بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں گے اور پھر ایک بری خبر آئی ہے شباز شریف صاحب کے لیے اور یہ بری خبر کیا ہے اس سے بھی پردہ اٹھائیں گے اور پھر رائے صاحب زرداری ہاؤس سے عمران خان صاحب کا سب سے بڑا جو مجرم ہے وہ پکڑا گیا ہے اور اس کے حقائق بھی اور تفصیلات بھی اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے آج کے اس دو ٹوک میں لیکن رائے صاحب جو کچھ پشاور میں ہوا ہے سو سے زائد جو جو جوان ہیں جو لوگ شہید ہو گئے اور یہ نمبر اب انکریز ہو رہا ہے کیونکہ بہت سارے زخمی تھے وہ کرٹیکل زخمی تھے ملک کے اندر پارلیمنٹ میں بھی اس پر بہت ساری بیان بازی ہوئی ہے سیاست ہوئی ہے کوئی حکمت عملی نہیں ہے سیاست ہوئی ہے رانہ سراؤلہ کا بیان بھی موجود ہے خواہدہ آصف کا بھی بیان موجود ہے اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے بھی اپنے اپنے منپسند قسم کی سٹیٹمنٹس جاری کی ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کر چاہے وہ نورالم ہو یا کوئی اور ہو اور اسے جو بڑا جا رہا ہے پاکستان کے سیاست کے ساتھ اور آج بھی لوگ امولیاں ایک دوسرے کی طرف جو ہے پوائنٹ فنگر پوائنٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے اچھا رائے صاحب یہ تو سب کچھ ایک طرف ہو رہا ہے اس پر آگے چل کر ہم کچھ سوالات ہیں میرے اور یہ دو ٹوکے سننے والوں کے سامنے ان کے جواب آنا بہتی ضروری ہے کہ سیاستان کیا کر رہے ہیں اور کیا نکالنا چاہتے ہیں اس پوری سیچویشن سے جب پشاور میں ایک انتہائی افسوس راک واقعہ پی اٹھے ہو کر اس کا اس اقدام کے خلاف اور اس سہانے کے خلاف جو ہے کوئی پولیسیز دینی چاہیے مل کر کوئی نہ کوئی ایسا کنسنسس پیدا کرنا چاہیے لیکن ہمیں کنسنسس نظر نہیں آرہا اب آرمی چیف کور کمانڈر کانفرنس اور ان کی طرح سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے اور ایسے موقع پر آرمی چیف کا بیان بڑائی امپورٹنٹ ہے چونکہ شباز شریف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرب عزب جیسی کاروائیاں اور پھر دوسری طرف خواج عاصف نے بھی یہ کہا کہ ہمیں اسی قسم کا اپریشن کر رہا ہوگا اور وہ جوڑنے سے عمران خان سے کہ ان کے غلط فیصلے تھے آرمی چیف یہ کہتے ہیں کہ جو سٹیٹمنٹ جاری ہوا کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے جی جس میں شرکہ کو موجودہ اور ابرتے خطرات پر تفصیلی بریفنگ جو ہے وہ دی گئی ہے آئی ایس پی آر کے مطابق کور کمانڈر کانفرنس نے پشابہ پولیس لائنس کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا پولیس لائنس دھماکے کے ذہب داروں کیفر کردار تک پنچایا جائے گا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ غیر اخلاقی اور بزدلانہ کاروائیاں کاروائیاں قوم کے عظم کو کسی طرح بھی ہلا نہیں سکتی بزدلانہ کاروائیاں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں کامیابی کے عظم کو مضبوط کرتی ہیں بزدلانہ کاروائیاں کسی بھی دہشتگرد تنظیم کے لیے آرمی چیف دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پر فوکس جاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف آپریشنز پائیدار امن کے لیے کے حصول تک یہ جاری رہیں گے اور دہشتگردوں ان کے حامی میکنیزم کا گٹ جوڑ توڑنے کے آپریشنز پر بھی بریفنگ ان کو دی گئی اور کانفرنس میں کشمیر کی صورتحال پر بھی بتایا گیا بریف کیا گیا اور پھر رائے صاحب یہ کانفرنس میں جو خاص طور پر جو سینٹر تھا وہ پشاور کا یہ افسوس طرح کا واقعہ ہے رائے صاحب بلکل ٹھیک ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اعلان بھی کر دیئے اور آپ ہر وہ قدم اٹھائیں گے جو دہشتگردی کو کچل سکے بلکل ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے سپہ سلار ہوں یا پھر پاکستان کے وزریعظم ہو یا پاکستان کی حکومت ہو یا پھر کوئی اور ہو لیکن رائے صاحب اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے سیاستدانوں کو ذمہ دار ٹھرانا کیا ٹھیک ہوگا اور پھر دوسری طرف جو پشاور کا معاملہ ہے کیا یہ سیاست سے جڑا ہوا ہے یا پھر آپریشن ضرب عزب جیسا کوئی آپریشن کرنا اب ہمارے لئے لازمی ہو گیا ہے جی رائے صاحب دیکھیں آشوی صاحب ایک تو جتنے کرٹیکل موقع پر یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے ظاہر ہے کہ آپ کے سیکیورٹی ایشیوز تو چل رہے ہیں ایک تو پشاور پولیس لائنز کو جہاں یہ دھماکہ ہوا ہے ایک تو ابھی وہ غم تازہ تھا آشوی صاحب ابھی تو وہاں پر سو کے قریب شاہتیں ہو گئی ہیں جو لیٹس کاؤنٹ آیا ہے لیکن اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ آج رات کو میاں والی میں بھی ایک حملہ ہو گیا ہے میاں والی کے پولیس ٹیشن پر پندرہ سے بیس دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دہشتگردی کی یہ جو لہر ہے یہ شدید تر ہو رہی ہے پشاور تو چلیں کیپی میں ہے تو آپ نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی کیپی دہشتگردی کا نشانہ بنتا رہا حالانکہ عمران خان صاحب کے جو ساڑھے تین سال تھے ان میں کیپی میں بھی دہشتگردی بہت حد تک کم ہو گی تھی خاص طور پر پشاور تو تقریباً ایک محفوظ شہر بن گیا تھا لیکن آشفی صاحب اب اسی پوری صورتحال میں جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے تو کور کمانڈرز کانفرنس میں اتنے کرٹیکل حالات میں جب آپ کے سینئر ترین جنرلز اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں صرف سیکیورٹی کے جو ایشیوز ہیں ان پر بات نہیں ہوتی یعنی جس قسم کا کرٹیکل آپ کا اس وقت پولٹیکل انوائرمنٹ ہے جتنا ایک سیاسی انتشار ہے جتنا سیاسی عدم استحقام ہے جس طرح سے آپ کی معیشت مکمل طور پر ڈوب گئی اب ایک اور عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے اپنی جو ریپورٹ جاری کی ہے آج کے دن میں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت عملی طور پر ڈوب چکی ہے یہ بھی اس ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اب یہ جو ڈالر کی قدر میں ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا ہے اس سے مہنگائی کی ناقابل برداشت لہر آئے گی یعنی اب عالمی ریٹنگ ایجنسی جو ہیں وہ پاکستان کی معیشت کے متعلق اس طرح کی پریڈکشنز کر رہی ہیں اور فائننشل ٹائمز کی ریپورٹ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کی تھی کہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان عملی طور پر اس کو دیوالیا ہی سمجھا جائے تو آشمی صاحب ملک اگر آپ کا دیوالیا ہو گیا ہو فارن ریزرز آپ کے سولہ ارب ڈالر سے کم ہو کر پچھلے نو ماہ میں صرف تین آشاریہ دو ارب ڈالر تین ارب بیس کروڑ ڈالر رہ گئے ہوں کسی دوست ملک سے آپ کو امداد نہ مل رہی ہو سعودی عربیہ جیسے مہربان دوست سے بھی آپ کو یہ کہہ کر ٹال دیا جائے کہ ہم کوئی سٹیڈی گروپ بنا رہے ہیں اور پھر دیکھیں گے کہ ہم نے آپ کے سٹیٹ بینک میں جو اپنے ریزرز رکھوائے ہوئے تھے صرف ان میں اضافہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اور جو پانچ ارب ڈالر کی پہلے کی انویسمنٹ ہے اس میں کچھ اضافہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اس کے اوپر بھی ایک سٹیڈی ریپورٹ بن رہی ہے یعنی کوئی آپ کا دوست ملک بھی آپ کو امداد دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کے بعد اسی امپورٹڈ حکومت نے دو سو ارب روپے کے ٹیکس جو ہیں دو مختلف آڈیننسز کے ذریعے وہ بھی لانے کا فیصلہ کر لیا ہے عوام ان سے اس قدر بدزن ہے کہ اب عوام ان کے اوپر تنقید نہیں کرتے اب عوام کی تنقید کا روخ اسٹیبلشمنٹ کے جانب ہوتا ہے کیونکہ عوام کو پتا ہے کہ یہ اپنے طور پر حکومت قائم نہیں رکھ سکتے تو آشمن صاحب اس پوری صورتحال میں اب اوپر سے یہ جو دہشتگردی کا فریت آگیا ہے یہ جو دہشتگردی کا نیا ایک کہر پاکستانیوں پر نازل ہو گیا ہے یہ آپ دیکھیں کہ پولیس لائنز جو ہے آشمن صاحب یہ پشاور کا محفوظ ترین علاقہ ہے یہاں پہ ادروائز پرندہ پر نہیں مار سکتا لیکن اب پتہ یہ چلا ہے کہ یہاں پر جو حملہ آور داخل ہوا یہاں پر جو تعمیراتی کام ہو رہا تھا تو تھوڑا تھوڑا کر کے بارود یہاں پر لایا جاتا رہا ہے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے یہاں بارود اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد یہ دھماکہ کیا گیا سو سے زائد شہادتیں ہو گئیں میاں والی میں آپ دیکھ لیں کہ میاں والی کا یہ مرکزی پولیس ٹیشن ہے یہ کسی دور دراز کے علاقے میں نہیں ہے اور وہاں جا کر بیس دہشتگرد حملہ کر دیتے ہیں آشمن صاحب یہ کتنی الارمنگ بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامباد بھی دہشتگردوں کی ضد میں تو اس ایمپورٹڈ حکومت نے سفارتی سطح پر ہمیں تنہا کر دیا ملکی معیشت کو برباد کر دیا سولہ عرب روپے کے سولہ عرب ڈالر کے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو تین آشاریہ دو عرب ڈالر پہ لے کے آگے یعنی اسی فیصد کم کر دیئے آشمن صاحب نو مہینے میں اسی فیصد کم کر دیئے تو آپ امیجن کریں کہ اگر یہ اگلے چھے ماہ مسلط رہتے ہیں اس ملک پر تو پھر ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر کان جائیں گے اور اسی پوری صورتحال میں دہشتگردی کی لہر آگئی اور عوام کے سطح پر قوم کے سطح پر ایک بہت واضح بہت واضح انتشار موجود ہے کیونکہ لوگوں میں ایک ڈس کانٹینٹ ہے لوگ جو ہیں اس وقت بہت ہی زیادہ مسترب ہیں کہ اسی فیصد لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں نئے الیکشن کروائیں اس حکومت سے جان چڑھوائیں نئے الیکشن کروائیں آٹھ لاکھ لوگ آپ کے پچھلے آٹھ ماہ میں ملک سے باہر چلے گے تو آشوی صاحب اب اس امپورٹڈ حکومت کو برقرار رکھنے اور اس کو مسلط رکھنے کی کوئی وجہ نظر آتی ہے کوئی جواز نظر آتا ہے تو اس پوری سیچویشن کو یہ جو حقائق ہیں ان کو اگر آپ مدد نظر رکھیں تو یہ جو کور کمانڈرز کانفرنسز ہوتی ہیں ایسے مواقع پر ان کا جو اعلامیہ آتا ہے اس اعلامیہ میں تو یہی لکھا جاتا ہے کہ سیکیورٹی ایشیوز پر بات ہوئی پرائیم نیسٹر کے ساتھ جب بھی آرمی چیف کی ملاقات ہوتی ہے چھائے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی رہی جنب باجوا کی یا جنب پیز امید کی تو جب بھی بات ہوتی تھی تو وہ ایک دو سطری نام نیاد علامیہ آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی ایشیوز کے اوپر بات ہوئی یہ صرف سیکیورٹی ایشیوز کے پر بات نہیں ہوتی پاکستان کے اندر چونکہ فوج کا اثر و رسوخ ہے پاکستان کی سیاست پر جو کہ نہیں ہونا چاہیے لیکن چونکہ پچھلے پچھتر سال سے یہ اثر و رسوخ موجود ہے تو اس طرح کی جو کور کمانڈرز کانفرنس اتنے کریٹیکل حالات میں ہو رہی ہو اس کا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہوتا ہے تو اس وجہ سے یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہے اس کے اندر موجودہ کریٹیکل پولیٹیکل انوائرمنٹ اور اس کا ایکانومی کے اوپر کیا ایمپیکٹ ہے کیونکہ ایکانومی آپ کی براہ راست جو ہے وہ ایفیکٹ کرتی ہے آپ کا جو ڈیفنس ہے اور آپ کا دفاع ہے تو اس وجہ سے اس کی ایک سیاسی اہمیت بھی ہے کور کمانڈرز کانفرنس کی دوسرا آشمی صاحب یہ جو خاجہ آصف آج تقریریں کر رہے ہیں بڑی اگریسیف یہ جو الزامات لگا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ کوئی دہشتگردی کی ویو آئی اچھا عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ دہشتگردی کی ویو آئی تو عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے تو اس وقت کیوں نہیں آئی یعنی عمران خان صاحب جب حکومت میں تھے اگر وہ طالبان کے ہمدرد تھے اور اس کی وجہ سے یہ دہشتگردی کی ویو آئی تو عمران خان صاحب کی حکومت میں کیوں نہیں آئی یہ تو اصل میں آشمی صاحب اصل میں اس وجہ سے آئی ہے دہشتگردی کی ویو کہ پورا جو فوکس ہے وہ ہے عمران خان صاحب کی جانے کہ عمران خان صاحب کو کیسے نائل کرنا ہے عمران خان صاحب کو کیسے گرفتار کرنا ہے پی ٹی آئی کو کیسے توڑنا ہے شہباز گل کو بھرنا کیسے کرنا ہے صافیوں کو کیسے اٹھانا ہے سوچل میڈیا کے کارکنوں پر کیسے کریک ڈاؤن کرنا ہے صافیوں کو بھرنا کیسے کرنا ہے فواد چودری کو سڑکوں پر کیسے گھوانا ہے تو پورا فوکس آپ کا اس بات پر ہے جب آپ کا پورا فوکس اس بات پر ہوگا اور یہ ایمپورٹڈ حکومت نیشنل ایکشن پلان کے کسی نقطے پر عمل کرنے کے لیے اس کے پاس وقت تک نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھیں گے کہاں عاشمی صاحب کے تین تین چار چار ماہ بعد کوئی ایک واقعہ ہوتا تھا اب تو عاشمی صاحب اسلامباد میں خوف کا اتنا عالم ہے اتنا خوف کا عالم ہے کہ جو آپ کی انٹرنیشنل کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ جو آپ کے سفارتکار بیٹھے ہوئے ہیں تمام جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے ان کے لیے ایڈوائزری جاری ہو گئی ہے تمام جو آپ کے اسلامباد میں سفارت کھانے ہیں اور ہائی کمیشنز ہیں انہوں نے اپنے عملے کو کہا ہے کہ آپ اپنی نقل و حرکت مکمل طور پر محدود کر لیں اور یہ نہیں کہ کوئی انٹرنل جو ہے یہ صرف کوئی ہدایات جاری کی گئی ہیں انٹرنل تو ان کو بڑا تھارولی بریف کیا جاتا ہے لیکن یہ تو باقاعدہ اعلامیہ کی صورت میں کہا گیا ہے تو اسلامباد میں اگر اتنی خوف کی فضائے تو آپ اندازہ کر لیں کہ باقی شہروں میں اس وقت کس طرح سے یہ خوف کا راج ہوگا تو اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے ظاہر ہے کہ یہ حکمران تو اس وقت یہ جو مسلط کیے گئے انہی کے اوپر آئید ہوتی ہے تو آشفی صاحب یہ اس میں ایک بڑا تکلیف دے پہلو یہ بھی ہے کہ کتنی ہماری شہادتیں پہلے ہوئی ہیں سیویلین بھی اور ہماری فوجی شہادتیں بھی ہماری فوج نے ہمارے جو جوان ہیں ہمارے جو کیپٹنز ہیں ہمیں پتا ہے کہ سوات میں کس طرح سے ان کے سر کاٹ کے ان سے فٹبال کھیلے گئے انہوں نے کتنی قربانیاں دے کر یہ امن حاصل کیا تھا لیکن اس امپورٹنڈ حکومت نے ہر محاصل پر پاکستان کو ناکام کیا ہے اس ریاست کو ناکام کیا ہے تو اس ریاست کو ناکام کرنے والوں کو پاکستان کو ناکام کرنے والوں کو پاکستانی عوام پر ظلم اور کہر نازل کرنے والوں کو ان کی جو سہولت کاری کرے گا آشمی صاحب اس کے اوپر پھر تاریخ اپنا فیصلہ سادر کرے گی جنب باجوا پر تاریخ نے اپنا فیصلہ سادر کر دیا ہے تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جس طرح سے الیکشن کمیشن کا جو سربرائیں سکندر سلطان راجہ آپ دیکھیں آشمی صاحب ڈھٹائی کالم دیکھیں یہ خبر سن لیں ذرا پلیز ایک منٹ کلی صرف کہ یہ جو سکندر سلطان راجہ ہیں چیف الیکشن کمیشنر یہ اب اس طرح سے کھل کر سامنے آگئے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اتنی شدت کے ساتھ مخالفت شاید شہباز شریف بھی نہیں کر رہے جتنی شدت کے ساتھ یہ چیف الیکشن کمیشنر کر رہے ہیں دیکھیں فواد چودری کو تو انہوں نے گرفتار کروایا سیکریٹری الیکشن کمیشن نے خود جا کے درخواست دی اس کے بعد اب دو دن ہو گئے آشمی صاحب پہلے فواد چودری کے کیس میں اور اب عمران خان صاحب کے کیس میں یہ تحریک انصاف کے وکیلوں سے ان کا وکیل لڑ پڑتا ہے ہر روز عدالت میں لڑ پڑتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کا وکیل نہیں ہے یہ کوئی پی ڈی ایم کا وکیل وہاں پہ کھڑا وا ہے جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل سے اور تحریک انصاف کے وکیل سے لڑ پڑتا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب پر یہ جو نام نہات توشہ خانہ کیس تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم فرد جرم آئد کریں گے یعنی شہباز شریف کی سولہ عرب روپے کی کرپشن پر فرد جرم آئد نہیں ہوئی عمران خان صاحب نے توشہ خانہ سے ایک قوائد کے مطابق گھڑی لی وہ ان کی ملکیت تھی اس سے پہلے ہزاروں مرتبہ توشہ خانہ سے گھڑیاں لے کر فروغ کی گئی ہیں اور عمران خان صاحب نے جب یہ گھڑیاں لے کر فروغ کی تو تمام جو قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ جی فرد جرم آئد کی جائے گی عمران خان صاحب پر فرد جرم آئد کی جاری ہے تو یہ جو آپ کا پورا فوکس عدالتوں کو منیج کرنے پر آپ کا جو پورا فوکس ہے کہ عمران خان صاحب کو ناہل کریں عمران خان صاحب کو فکس کریں اس سے تو پھر یہ دہشتگردی کی جو ویو ہے یہ تو بڑے گی اور اس میں آشمی صاحب ظاہر ہے کہ جب دہشتگردی کی ویو آئی گی تو آپ کی ایکانومی مزید کلیپس ہو جائے گی آپ کے انویسٹر کا پورا جو کانفیڈنس ہے وہ مکمل شیک ہو جائے گا آپ کی سٹاک ایکسچینج ہے وہ مکمل طور پر بیٹھ جائے گی تو بہت برے حالات ہیں پاکستان اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گدرا ہے پچھلے آٹھ ماں میں اور پھر ان کو احساس بھی نہیں ہے یعنی آپ دیکھیں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے آشمی صاحب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے مریم نواز کی عساق دار کی اور شہباز شریف کی یعنی یہاں پہ شہادتیں ہو گئیں سو میاں والی تھانے پر حملہ ہو گیا اس سے پہلے سہلاب میں کتنے پاکستانی جو ہیں وہ جاں بھاک ہو گئے آدھا پاکستان سہلاب میں ڈوبا ہوا اور اب دو سو پچھتر روپے کرنے کے بعد ڈالر کو عساق دار کو کیک کھلا رہی ہے مریم نواز شہباز شریف ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہکے لگا رہے ہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں یعنی یہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان پر منڈیٹ نہ ہونے کے باوجود مسلط ہو گئے ہیں اس کے بعد ہم اسی عوام پر مہنگائی کا کیر بھی نازل کر رہے ہیں ہم نے اس ریاست کو اپنی نائلی کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے ذاتی مفادات کی وجہ سے مکمل مفلوز کر دیا ہے اور ان کو ذرا برابر احساس نہیں ہے کہ عوام کے نحلات سے گزر رہے ہیں یہ کیک کھلا رہے ہیں کیک کھلا کے چلیں اگر آپ کا کوئی ذاتی ایونٹ ہے اس کی پھر ویڈیوز بنا کے پوسٹ بھی کر رہے ہیں بڑے فخر کے ساتھ لوگوں کے مو چڑھا رہے ہیں بھئی ساگدار نے کیا کارنامہ انجام دیا کہ ساگدار کو کیک کھلا کے آپ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی ایک ایسے موقع پر جب ملک میں اتنے بڑے بڑے دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں اور معیشت اتنی ڈوبی ہوئی ہے آپ کی کہ آئی ایم ایف کے آپ تمام شرائط مان کر آپ اسی فیصد تک بجلی کی قیمتوں میں اور گیس کی قیمتوں میں آپ اضافہ بھی کر رہے ہیں تو کوئی آشمی صاحب ان کو سیاسی لحاظ سے نہ کوئی شرم آیا ہے دوسرا ان کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے عمران خان صاحب کے متعلق جو سب سے بڑی خوبی جو صحافی عمران خان صاحب کی ایکٹیوٹیز کور کرتے ہیں ان سب کا ماننا یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایسی یعنی شخصیت ہیں کہ جن کے دل میں احساس بڑا ہے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ عمران خان صاحب یہ پیٹرل کی قیمتیں دو تین روپے فی لیٹر بھی بڑھاتے تھے تو یہی میڈیا جو ہے یہ اس وقت کس طرح سے بڑی بڑی ہائیڈ لائن جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا تھا کہ پیٹرل بم گراد گیا عمران خان صاحب نے لیکن ان کے چیرے کا کرب مجھے یاد ہے وہ جو بریفنگز ہم اٹینڈ کرتے تھے اور عمران خان صاحب بتاتے تھے کہ یہ ایک گلوبل فینومنہ ہے عالمی سطح پر ابھی تو پیٹرل عالمی سطح پر عمران خان صاحب کے دور کے مقابلے میں بہت سستا ہو گیا ہے تو عمران خان صاحب کے چیرے پر ایک کرب دکھ ایک استراب نظر آتا تھا لیکن عاشمی صاحب یہ تو بالکل بیس لوگ ہیں یہ تو چار چار ماہ جا کے اپنے لندن کے شہانہ محلات میں رہتے ہیں واپس آتے ہیں یہاں کیکس کاٹتے ہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور یہ وائس رے بنے ہوئے ہیں اس لیے لوگوں کو ان کو پہچاننا چاہیے لوگوں کو پہچاننا چاہیے اور پھر ان کو پہچان کے ان کو مکمل طور پر جو سیاست میں ردی کی ٹوکری ہے وہاں پھیکنا چاہیے ان کو مسترج کرنا چاہیے کیونکہ ان کے دلوں میں آپ کے لیے کسی قسم کا درد نہیں ہے آپ کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے اور یہ جو ہیں اربو روپے کے محلات میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں اور سیلیبریٹ کر رہے ہیں ایک ایسے وقت میں جب شہادتیں بھی ہو رہی ہیں لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں بھوک سے اور آشمی صاحب اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو عکمران ہوتے ہیں جو ان کے آگے ظاہرہ کے عوام ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے عوام کے انحالات سے گزر رہے ہیں تو وہ اس طرح کے شو آف نہیں کرتے لیکن پتہ نہیں ان کو شو آف کرنے کا کیا شوک ہے کہ مہنگے ملبوسات پہنیں گے تو اس کی بھی آؤٹفٹس وہ بھی آپ کو دیکھا کے ایگزیبیشن لگائی ہوئی تھی مریم نواز نے لندن سے حسن نواز کے ساتھ تو یہ تو آشمی صاحب ریلیٹ نہیں کرتے پاکستانی عوام کے ساتھ یہ کسی اور سیارے کے مخلوق ہیں ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں بائیس کروڑ یہ کسی اور سیارے کے مخلوق ہیں اچھا رائے صاحب یہ جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اور اس کے بعد جو پارلیمنٹ میں تماشا ہوا ہے خاص طور پہ اس میں نور عالم صاحب نے ایک تو تفریق پیدا کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پشاور میں ہوئی یہ میرے لوگ تھے یعنی یہ پاکستانی یہ میرے لوگ تھے اس کا جواب بھی دیا رانہ سناولہ کہ نہیں وہ ہر محبے وطن پاکستانی ہے اور ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور وہ بقاعدہ طور پر لوگوں کو انگلی دکھا دکھا کر سوال پوچھتے رہے ہیں اچھا اب سب سے جو اہم نقطہ اور جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے وہ مطالبہ ان کا یہ ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس طلب کیا جائے اور آرمی چیف سے بریفنگ دینے کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف آئیں اور آ کر بتائیں کہ اصل میں ہوا کیا ہے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کہ آپ نے ہمارا کلچر ختم کر دیا افغانیوں کا مسئلہ حل کرنا ہوگا کیا پھر ہمارے بچے جوان ہماری خواتین شہید ہوں گی پارلیمنٹ کی نیشنل سیکیورڈی کمیٹی کا اجلاس بلاو اور سانے پشاور کے بعد اجلاس بلا کر آرمی چیف کو پارلیمنٹ میں بریفنگ کے لیے آنا ہوگا ہمیں پالیسی بتائیں اپنی پالیسی بیان دیں جو حالات اور جس طرح کا رویہ ہے اس کے بعد میں خود کو اس ملک میں اور خود کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتا ہوں مجھ سے شناختی کارڈ مانگا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ شناختی کارڈ دکھاؤ یہ ریڈ زون ہے اور میں پشاور جا رہا تھا تو مجھے روک دیا گیا کیا میں دہشت کر دوں یا مولانا صاحب دہشت کر دیں نور عالم نے یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک پنجاب میں کوئی بندہ نہیں مرے گا نا تو کسی کو ہوش نہیں آئے گا لوگ اس معاملے کو سنجیرہ نہیں لیں گے ہمیں ہمیشہ دہشت کر دی کا نشانہ بنایا گیا آپ کی ناکام پالیسیز ہیں اور ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں راہ صاحب یہ ایک چارڈ شیٹ ہے جو نور عالم کی طرف سے کہی گئی بیان کی گئی اور پھر جو خواجہ عاصف صاحب نے بھی باتیں کہی ہیں مجھے آج ایسا لگا کہ پارلیمنٹ میں خواجہ عاصف صاحب کے اندر عمران خان کی روح آ گئی ہے اور جو باتیں آج وہ کر رہے ہیں کیونکہ وزیر دفاع ہیں ان کے اوپر بھی تنگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں جو وہی باتیں عمران خان صاحب کئی سالوں سے کر رہے ہیں اور آج خواجہ عاصف کو عمران خان کی یاد آئی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ گزشتہ روز پشابر میں سانیہ پیش آیا آرمی پبلک سکول کا سانیہ بھی نہیں بھولے تھے دوہزار دس سے دوہزار ستنہ تک دہشتگردی کے خلاف کامیاب جنگ لڑی مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں دہشتگردی کا خاتمہ کیا اور دو سال پہلے ہمیں اس ہال میں بریفنگ دی گئی ہمیں کہا گیا کہ ان لوگوں سے باتچیت ہو سکتی ہے گوانستان جنگ کے بعد ہزاروں لوگوں کو پاکستان سیٹ کروایا گیا دہشتگردی کے کل کے واقعے میں سو افراد شہید ہوئے خودکش حملہ آور نے مسجد میں پہلی صف میں خود کو اڑایا ہمیں قومی یکجہتی کی ایک بار پھر ضرورت ہے ضرب عزب جیسا آپریشن جو ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشتگردی پاکستان کیوں کسی اور کی پرائی جنگ جو ہے اپنے اوپر مسلط کرتا ہے رہا ہے صاحب آپ کو ہی لگتا کہ خان صاحب ان میں بول رہے تھے اور خان صاحب کی باتیں باتوں کا آج انہیں حساس ہو رہا ہے اور پھر نور عالم صاحب کی طرف سے یہ جو چارج شیٹ کیا گیا ہے پاکستان کی اداروں کو اور پاکستان کی پارلیمنٹ کو اور عراقین اسمبلی کو دیکھیں آشو صاحب یہ نور عالم تو نورہ کچھ نہیں کر رہے تھے یہ کوئی نظریاتی وہاں پر بات نہیں کر رہے تھے یہ جو کہہ رہے تھے کہ میرے لوگ وہاں پر شہید ہوئے ہیں ان کو ان شہیدوں کا کوئی درد نہیں ہے کیونکہ اگر یہ ان کو اپنے لوگ سمجھتے اگر یہ کے پی کے لوگوں کو اپنا لوگ سمجھتے تو ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو منڈیٹ دیا تھا ان لوگوں نے تحریک انصاف کو منڈیٹ دیا تھا دو تہائی اکثریت سے بھی زیادہ لیکن نور عالم جیسے لوٹو نے اس منڈیٹ کی پیٹھ میں چھڑا گھومپا یعنی عوام کی پیٹھ میں چھڑا گھومپا اور ان لوگوں کی خواہشات کو روندہ تو نور عالم کس حیثیت میں یہ کہہ سکتے ہیں نام نہا جذباتی بن کر نظریاتی بن کر کہ یہ میرے لوگ تھے اور میرے لوگوں کو مارا گیا مطلب آپ کی سیاسی اوقات کیا ہے آپ کی سیاسی اوقات یہ ہے کہ آپ چونکہ ایک خرپتی شخص ہیں خرپتی اور آپ نے کروڑوں روپے دے کر پیپلز پارٹی سے ٹکٹ خریدے اس سے پہلے بھی آپ پارلیمنٹ میں جب رہے تو آپ کی وجہ شہرت یہ تھی کہ آپ کروڑوں روپے دے کر پارلیمنٹ کی رکنیت خریدتے ہیں تو آپ کا تو کوئی سٹیک نہیں ہے کے پی میں اگر آپ کا کوئی سٹیک ہوتا تو آپ کے پی کے لوگوں کی خواہشات کا اعترام کرتے کے پی کے لوگوں نے عمران خان صاحب کو منڈیٹ دیا تھا تو آپ خان صاحب کی حکومت کو اس طرح سے گرانے میں آلہ کار نہیں نہ بنتے دوسرا عاشمی صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بریفنگ دیں ڈی جی آئی ایس آئی آ کر اور آرمی چیف آ کر اور یہ جو آپ نے کہا کہ خاجہ آ سے وہی باتیں کر رہے ہیں جو عمران خان صاحب کر رہے تھے تو عاشمی صاحب آرمی چیف آ کر بریفنگ دیں کس کو نور عالم کو نور عالم کو آ کر بتائیں ڈی جی آئی ایس آئی کے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں فوج کیا کر رہی ہے یہ ایڈو نے نون لیگ نے اور رانہ سناؤلا اینڈ کمپنی نے یہ نور عالم کے ساتھ مل کر ایک فکس میچ کھیل ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر کچھ لوگوں کو کنسنر بھی ہیں کہ اگر پاکستان کے اندر کچھ ہو رہا ہے تو تو ایک تو یہ نور عالم کی کوئی اوقات نہیں ہے سیاسی بھی اور پارلیمان کے اندر بھی کہ یہ اس طرح کے کوئی دعوے وغیرہ کریں دوسرا عاشمی صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب میں لوگ مریں گے تو تب پتہ چلے گا کہ پنجاب میں جب اس طرح کے خدا نہ خاصتہ دہشتگردوں کے حملے ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ اصل درد کیا ہوتا ہے تو عاشمی صاحب یہ بات تو وہی کر سکتا ہے جو کہ ایک پاکستانی کے طور پر نہ سوچتا ہو ہمارا کوئی ملک کا علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر دہشتگردی کے واقعات نہ ہوئے ہوں ابھی آپ دیکھ لیں کہ میاں والی پر آج حملہ ہو گیا ہے اس سے پہلے پنجاب میں آئی ایس آئی کے دو آفیسر جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں پنجاب کے تھانوں میں کچہریوں میں لاہور میں ہم نے دیکھا لاہور کے بزاروں میں کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے ہماری فوجی چھونیاں ہماری فوجی مساجد یعنی جو کہ فوجی کالونیوں میں بنی ہوئی مساجد ہیں وہ تک محفوظ نہیں ہے ہمارے کچہریوں بازار سکول کالجز یونیورسٹریز کے پی میں دیکھیں یونیورسٹریز جو ہیں وہ کس طرح سے نشانہ بنی کراچی میں یونیورسٹریز کس طرح سے نشانہ بنی بلوچستان میں یعنی کوئی علاقہ ہمارا محفوظ نہیں ہے تو ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر یہ کہتے کہ میں اس حکومت سے الگ ہو رہا ہوں میں اس حکومت کے ساتھ نہیں چل سکتا اس نائل حکومت نے ملک کو بھی ڈبو دیا ہے ایک فکرہ انہوں نے اور بھی بولا کہ ساگدار نے ڈالر دو سو پہ چتر کا کر دیا تو اگر آپ میں کچھ سیاسی شرم ہویا ہے تو آپ ادھر استیفہ دیتے آپ کہتے کہ میں اس حکومت سے بھی الگ ہو رہا ہوں اور اس کے بعد یہ جو نام نیاد آپ ایک اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے میں ہیں اور ایک لبادہ اڑاوے راجہ ریاض کے ساتھ کہ ہم تو کوئی یہاں پہ آپوزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں دوسری جانب آپ کو عملی طور پر یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو ہم نے ایک اوپوزیشن کا رول اپنایا وا تھا یہ ایک ڈراما تھا اور اب ہم اس حکومت کو چھوڑ رہے ہیں آپ لاشوں پر سیاست کر رہے ہیں شہادتوں پر سیاست کر رہے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں کر رہے ہیں اور پھر رانہ سناؤلہ نے آکے لیکچر دینا شروع کر دیا مطلب یہ رانہ سناؤلہ جو ہیں یہ ان کی بھی ناکامی ہیں ایک تو آپ کے انٹیلیجنس اداروں کے اوپر بھی ظاہر ہے کہ ایک سوالیاں نشان کھڑا ہوتا ہے جب اس طرح کی دہشتگردی کی ویو آتی ہے اس کے بعد آپ کی حکومت کے اوپر اور پھر جو وفاقی آپ کا وزیر داخلہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی یہ ذمہ داری آئید ہوتی ہے لیکن ہمارا جو وزیر داخلہ ہے رانہ سناؤلہ وہ کیا کر رہے ہیں دن میں تین مرتبہ پریس کانسرس کرتے ہیں چار مرتبہ پانچ مرتبہ رات کو جو پرائیم ٹائم پروگرامز ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ہر وقت امران خان امران خان امران خان یہ راہ گلابتے رہتے ہیں امران خان صاحب کا فوبیا ہو گیا ان کو چوبیس گھنٹے امران خان صاحب کا نام جو ہے یہ ایک مالا کی طرح چپتے رہتے ہیں تو جب ان کا پورا فوکس اس بات پہ ہوگا کہ امران خان صاحب سے کیسے نمٹیں تو دہشتگردی کی جانب ان کا فوکس کیسے ہو سکتا ہے تو آشوی صاحب اس قوم کے مجرم ہے یہ یہ دہشتگردی جو اس قوم نے قربانیاں دے کر ہماری فوج نے قربانیاں دے کر ہمارے کچھ سیاستدانوں نے قربانیاں دے کر ہمارے اے ان پی کے رہنماں دیکھیں اس دہشتگردی میں شہید ہوئے ہیں تو یہ ہمارے سیاستدانوں نے جو اور فوج نے میں تمام سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا گین میجارٹی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کس طرح کے کرپٹ ہیں اور کس طرح سے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دہشتگردوں کے سہولتکار ہیں رانہ سناؤلہ تو خود مادل ٹاؤن کیس میں قاتل نامزد ہوئے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے کچھ سیاستدانوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہیں تو اس پوری صورتحال میں آشمی صاحب یہ پاکستانیوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک بدترین دہشتگردی کے دور سے ہم گزرے کچھ عرصہ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد اس آٹھ ماہ میں ہمیں اسی بیانک دور میں دوبارہ داخل کر دیا گیا اسی وجہ سے تو لوگ نکل رہے ہیں ابھی آپ دیکھیں دو تین ویڈیوز آشمی صاحب وائرل ہو رہی ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ویڈیوز کا بڑا ذکر کرتے ہیں یہ زمانہ ہی ویڈیوز کا ہے آپ جیسے اخبرات ختم ہو گئے تو ٹی وی آ گیا ٹی وی کے بعد سارے آپ کے پروگرامز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آ گئے ٹویٹر آپ کا سب سے بڑا خبر کا سورس بن گیا نا ٹویٹر اس وقت تو یہ ویڈیوز کا ہی زمانہ ہے ابھی جو پاسپورٹ آفیس ہیں آشمی صاحب آپ کے اسلامباد کا کراچی کا لاہور کا ان کی ویڈیوز روز وائرل ہو رہی ہیں اور یہاں پر لوگوں کی اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان آفیسز میں آ رہے ہیں اور اتنا رش ہوتا ہے کہ لوگ جنہوں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا تھا کہ ہم پاسپورٹ بنوائیں گے وہ پاسپورٹ بنوائیں ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس ملک سے ہجرت کر جائیں نکل جائیں اس ملک سے کیونکہ اس ملک میں جس قسم کا تولہ مسلط ہو گیا ہے اب ان کو پتا ہے کہ اس ملک کے اندر ان کے سروائیول نہیں ہے تو وہ ہجرت کرنا چاہتے ہیں اس ملک سے ان حالات پر پہنچا دیا گیا اس ملک کو تو اب اس پوری صورتحال میں اگین میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں بار بار کہ کوئی ایک جواز اس قوم کو بتا دیا جائے کس ایمپورٹٹ ٹولے کی کرپ ٹولے کی جن کو عدالتوں نے کرپٹ قرار دیا جن کو عدالتوں نے سیسلین مافیہ قرار دیا یہ میری اور آپ کی لایو اسطلاح نہیں ہے کسی صحافی کی لایو اسطلاح نہیں ہے ان کو مسلط رکھنے کے لیے اور پاکستان کی کتنی بربادی کروانی ہے اور پاکستانی عوام کا کتنا بھرکس نکالنا ہے جی رہا سر تو اس لیے آشمی صاحب یہ بڑا ضروری ہے کہ اگلا الیکشن ہو ورنہ یہ دہشتگردی کی ویو آپ کی رئی سے ہی معیشت کھا جائے گی آپ کا انمیسٹر بھاگ جائے گا آپ کا غیر ملکی سرمایہ کار بھاگ جائے گا آپ کی حالمی سطح پر بھاگ گیا سر بھاگ گیا ہے آج انڈیس موٹرز بھی دو ہفتوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے ایل سیز کھلی رہی تو راہی صاحب بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک سیکنڈ کرٹیکل نویت کے ایل سیز جو آپ کی نہیں کھل رہی ہیں تو کرٹیکل نویت کے ایل سیز بند ہو گئے ہیں آزا کی پیبندکاری نہیں ہو رہی لوگ مر رہے ہیں اس قسم کا یہ عذاب مسلط کیا گیا ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد یہ جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں راہی صاحب یہ آج کا ہمارا شو تھا آپ نے کمنٹ سے ضرور بھیجیے کہ چینج کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور دو ٹوک کو آپ سبسکرائب کریں اس کے علاوہ جو ہمارا دو ٹوک کا ٹک ٹوک اکاؤنٹ ہے آپ اسے بھی جا کر فالو کر سکتے ہیں مجھے اور ابراہیم راہ صاحب کو زیادت دیجئے اللہ نے کے باہن اللہ نے کے باہن موسیقی